تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا نیٹفلکس کے اوپر حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک ٹرو ایونٹس کے اوپر بیزڈ تھائی ہورر مووی کو جس کا نام ہے ہوم فور رینڈ یہ مووی بہت ہی بھیانک ٹریفائنگ ٹرو ایونٹس سے انسپائرڈ ہے ڈارک کلٹ ہے یہاں پر بہت کچھ ہے سیکریفائس ہے بہت ساری چیزیں ہیں ڈوروے ہے ریڈ بک ہے تو آپ کو دیکھنے میں بہت مزا آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک تھائی ہورر مووی ہے تو یہاں پر ایسی موویز کافی کم آتی ہیں اور میں تو یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس سال کی ون آف دہ بیسٹ سوپر نیچرل ہورر مسٹری مووی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ریل سٹوری کو بھی کور کروں تو کومنٹ سیکشن کے اندر لکھ دینا کہ ہاں ٹرو سٹوری کو کور کیجئے اور دوستوں حالی میں ہی میں نے کافی انٹرسٹنگ لیٹسٹ لیٹسٹ ہورر موویز کو کور کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ان کی لسٹ میں آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں دے دوں گا جا کر ضرور دیکھنا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ننگ کو جو کی ایک بیلڈنگ میں اپنے اپارٹمنٹ کو چیک کرنے آتی ہے جو کی اس نے رنٹ پر دیا ہوا تھا لیکن جو ٹیننٹس ہوتے ہیں وہ اپارٹمنٹ کھالی کر کے جا چکے تھے اور اس کو بہت ہی بری حالات میں چھوڑ کر گئے تھے سب جگہ پر گندگی اور تھوڑے بہت ڈیمیجز تھے جس پر ریل ایسٹیٹ ایجنٹ ٹوم اسے یہ کہتا ہے کہ وہ انہیں سو کر سکتی ہے لیکن وہ ورد اٹ نہیں ہوگا کیونکہ فائن لائر فیز سے بھی کمی ہونے والا تھا خیرہ اب وہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں جہاں پر ننگ کو پیسو کی کافی ضرورت تھی اب اس بات پر ٹوم اسے یہ سیجسٹ کرتا ہے کہ وہ اپارٹمنٹ کو صاف کروا کر یہی پر شفٹ ہو جائے اور جو اس کا بڑا والا گھر ہے اس کے لئے وہ ایک اور فیملی کو جانتا ہے جو کی گھر ڈونڈ رہی ہے تو وہ اسے رنٹ پر لگا دے جس پر وہ اپنے ہزبینڈ کون سے بات کر کے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کیونکہ اس گھر کا رنٹ اسے کافی زیادہ مل سکتا تھا کمپیر ٹو دس ون اب وہ گھر آتی ہے اور ہم اس کے ہزبینڈ کون کو دیکھ پاتے ہیں اور ان کی ایک بیٹی انگ بھی ہوتی ہے اب بریکفسٹ کرتے ہوئے ننگ کون سے ہاؤس رنٹ کرنے کے بات کرتی ہے جس سے اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے لیکن وہ ہاؤس رنٹ کرنے کے لئے اگری نہیں ہوتا اور وہ کہتی ہے کہ اس بار کوئی ڈاکٹر فیملی ہے جس پر کون اس کو بولتا ہے کہ آخری ٹائم اپارٹمنٹ کے لئے ایک ٹیچر فیملی آئی تھی اور وہ گھر رنٹ کرنے کے خلاف تھا لیکن ننگ جیسے تیسے اس کو سمجھا دیتی ہے اور سے نیوٹرل کر لیتی ہے کون کا یہاں پر کہنا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے گھر اگلے سین میں وہ جوب انٹرویو پر گئی ہوئی تھی اور آج ان ٹیننٹس کو گھر دیکھنے آنا تھا تو وہ کون کو کال کر کے کہتی ہے کہ وہ انہیں اٹینٹ کر لے لیکن وہ گھر رنٹ کرنے کے موڈ میں تھا ہی نہیں تو وہ کینسل کرنے کا بول دیتا ہے اور وہ اس کو منع کر یہ بولتی ہے کہ وہ خود ہی جلدی گھر آ جائے گی اب وہ کچھ دیر میں گھر پہنچتی ہے تو وہ نئے ٹیننٹس وہیں پر تھے وہاں پر مدر اور ڈاٹر ہوتی ہیں جہاں پر مدر کا نام ہوتا ہے راتری اور ڈاٹر کا نام نوش تھا جب ننگ گھر آتی ہے تو راتری کو کوئی کتاب دے رہی تھی اور بولتی ہے جو کہ یہاں پر بینک کاؤک میں شانتی والی جگہ پر رہنا چاہتی ہے جنہیں یہ گھر پسند آ گیا ہے اور وہ کب شفٹ کریں جس پر کوئی بولتا ہے کہ وہ اگلے مہینے شفٹ کر سکتی ہے اور ننگ خوش ہوتی ہے کہ چلو وہ مان تو گیا جو کہ کافی عجیب تھا کیونکہ اب تک تو وہ اس چیز کے خلاف تھا لیکن راتری سے ملتے ہی وہ اس چیز کے لیے مان گیا اگلے مہینے ننگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے اور گھر کھالی کر دیتی ہے تاکہ نئے ٹیننٹس آ کر شفٹ ہو پائیں اور وہ جاتے ہوئے اپنی نیبر آنٹی فون سے بھی بات کرتی ہے جو کہ اس سے اور انگ سے بہت زیادہ کلوس تھی اور وہ ان سے کہتی ہے کہ اگر نئی فیملی انہیں پریشان کرے تو وہ اسے کانٹیکٹ کر سکتی ہے خیر وہ لوگ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور آج انگ کا بردے بھی تھا یہ لوگ بردے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ننگ نے انگ کو گفٹ میں ٹوئی سیٹ دیا تھا جو کہ اسے پسند نہیں آتا کیونکہ اس کا من ایک ڈال لینے کا تھا لیکن ننگ بتاتی ہے کہ وہ سپیسیفک ڈال اس نے لینے کی بہت کوشش کری ہے لیکن اب وہ ڈال کہیں بھی نہیں مل رہی کچھ دیر کے بعد میں انگ کو سولا کر وہ لیونگ روم میں آتی ہے جہاں پر کوئن بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہی پر سوفے بے سونے کے لئے بولتا ہے زبی کچھ دن انگ کو یہاں پر سیٹ ہونے میں ٹائم لگنے والا تھا اور اس کے خراتوں سے وہ جاک سکتی ہے ننگ یہاں پر کوئن کے پاس وہ کتاب بھی نوٹس کرتی ہے جو کہ اسے راتری نے دی تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اور میکینکل مینول ہے اور وہ بک تو عجیب تھی جسے اس نے فیک دیا اب وہ دونوں بات کرنے لگتے ہیں اور ننگ اس کی چھاتی پر کوئی عجیب سا سیمبل نوٹس کرتی ہے جس کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے بوس کے ساتھ ڈرنگ کر رہا تھا اور وہاں پر کوئی ٹیٹو بھی بنا رہا تھا تو اس نے ایسے ہی یہ بنوا لیا اور ننگ اس کو کافی لائٹ لی لیتی ہے کھر اگلے دن وہ گھر جاتی ہے سٹوریج روم سے کچھ سامان لینے کے لیے یعنی کہ جہاں پر راتری شفٹ ہوئی تھی اور یہاں پر نوش اسے ملتی ہے اور وہ اسے باہری گریٹ کرتی ہے اور شاید راتری گھر کے سارے پردے لگا دیتی ہے تاکہ ننگ اندر کا کچھ بھی نہ دیکھ پائے اور یہ بات اسے کافی عجیب لگتی ہے اب ننگ سامان لینے لگتی ہے اور وہ نوش کی بیک پر سیم ویسا ہی سیمبل دیکھتی ہے جیسا کہ اس نے کون کی چھاتی پر دیکھا تھا جو کہ اسے کافی عجیب لگتا ہے خیر اب وہ میل باکس کے بارے میں پوچھتی ہے تو نوش کہتی ہے کہ کچھ میل سائے تھے اور وہ انہیں لینے کے لئے گھر کے اندر جاتی ہے لیکن سٹرینجلی وہ ایک منٹ کے لئے بھی ڈور لک کر لیتی ہے جو کہ کافی عجیب بات تھی جیسے وہ ذرا بھی ننگ کو اندر نہیں آنے دینا چاہتی ہو اور نہ ہی اسے اندر کا کچھ دیکھنے دینا چاہتی ہو اب ننگ میلز لیتی ہے تو وہ آلڈری اوپن تھے جس پر نوش کہتی ہے کہ اسے لگا کیے اس کے ہوں گے تو اس نے ان کو اوپن کر دیا کھر اب آنٹی فون ننگ کو اپنے پاس بلاتی ہے جو کی تھوڑی پریشان اور ڈری ہوئی تھی اور کہتی ہے کہ یہ نئے ٹیننٹس اسے کہیں سے بھی ڈاکٹرز کی طرح نہیں لگتے وہ لوگ دن پر گھر پہ رہتے ہیں کبھی بھی باہر نہیں جاتے اور ان کے گھر کے باہر ریون برڈز کے فیدرز لٹکے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ بلیک میجک کرتی ہو اور ہر صبح چار بجے وہ لوگ کچھ عجیب سی چینٹنگز کرتے ہیں اور ایک رات آنٹی فون کا ڈاک بہتی تیز بھوک رہا تھا جسے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں کے گھر کے اوپر بہت ساری ریون برڈز اڑ رہی تھی دیم دیز ریون برڈز اگین کھر اگلی صبح وہ ڈاک بروٹلی مرا ہوا پایا گیا جس سے کی آنٹی فون بہت زیادہ پریشان ہے اور ننگ بھی یہ بات سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر وہ آنٹی فون کو سمالتی ہے کھر اب وہ اپنے اپارٹمنٹ آ جاتی ہے اور ڈاکٹرز ڈیٹا بیس میں راتری کی ڈیٹیلز چیک کرتی ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر اس کا نام ہی نہیں تھا کھر اب تک کوئن بھی گھر آ گیا تھا اور وہ اس سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ ریٹائرڈ ہے تو اس کا نام ہٹ گیا ہوگا اور وہ ٹیٹو کے بارے میں بھی بولتی ہے کہ نش کے اوپر بھی سیم سیمبل تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ کافی نورمل چیز ہے اور ایسے ٹیٹوز کافی لوگ بنواتے رہتے ہیں اب اگلے سین میں ننگ نٹ نام کے ایک پرسن کو کال کر کہ اپنے نئے ٹیننٹس کے بارے میں جانکاریں نکالنے کا بولتی ہے اور وہیں پر انگ بھی کھیل رہی تھی جس کے پاس میں پڑا ہوا کرو فیدر ملتا ہے جسے وہ اٹھا لیتی ہے کھر اب رات کو انگ سرڈنلی جا کر بولتی ہے کہ یہ روم میں کوئی تھا جس پر ننگ کہتی ہے اور اب اس کے فون پر کوئی میسیج آتا ہے جس سے وہ اسے دیکھنے جاتی ہے اور ہم کلوزٹ میں کوئی بھائنک سی شیڈو کو دیکھ پاتے ہیں اب یہ میسیج آنٹی فون نے کیا تھا جس کے اندر ایک ویڈیو تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ وہ لوگ پھر سے ریچولز کر رہی ہیں اور ٹائم لگ بگ صبح کے چار بج رہے تھے اور ویڈیو میں راتری کوئی ریچولز کر رہی ہوتی ہے اور وہ آنٹی فون کو بھی دیکھ لیتی ہے ننگ انہیں میسیج کرتی ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھ لیا ہے اور وہ ٹھیک تو ہیں جس پر میسیج کا کوئی رپلائی نہیں آتا اور جو ویڈیو اور میسیج آئے تھے وہ بھی انسینڈ ہو جاتے ہیں جس سے کہ ننگ پریشان ہو جاتی ہے اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے تو وہ باہر چیک کرنے جاتی ہے اور کوئن روم میں نہیں تھا جسے وہ سب جگہ ڈھونڈتی ہے کال کرتی ہے لیکن وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور وہ باہر سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی چوہا مل گیا تھا جس کو وہ باہر فیکنے گیا تھا اور ننگ اس کے پاس وہی ریڈ بک نوٹس کرتی ہے جس کے بارے میں پوچھنے پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ چوہے پکڑنے کے لیے لے کر گیا تھا جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ کتاب خراب ہو گئی ہے اور وہ اسے فیک دے اور وہ اس کو فیکنے جاتا ہے اور یہاں پر ننگ اپنے روم میں سونے چلی جاتی ہے لیکن وہ چھپ کر یہ دیکھتی ہے کہ کوئی نے اس کتاب کو اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا اور بیگ کا لاغ بھی لگا لیا تھا جو کہ ننگ کو بہت زیادہ ویرڈ لگتا ہے کھر اگلی صبح وہ آنٹی فون سے ملنے جاتی ہے اور نوش وہاں پر آ کر یہ بتاتی ہے کہ وہ تو اپنے ہوم ٹاؤن گئی ہیں جس پر یہاں پر ننگ کہتی ہے کہ وہ تو بینگ کاؤک سے ہی ہیں اور ان کا کوئی بھی کہیں ریلیٹیو بھی نہیں ہے مینز وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی جس پر نوش کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کہا تھا اور جب وہ واپس آ جائیں گی تو وہ ننگ کے بارے میں انہیں انفارمیشن دے دے گی اور اب تک ننگ کافی پریشان ہو گئی تھی اور نوش اور فیملی کا بیہیوئر آنٹی فون کا گائب ہونا اور کوئن کا بیہیوئر اس کے لئے کافی ڈڑا دینے والا تھا اور پریشان کرنے والا ہو گیا تھا کھر اب تک وہ گھر آ جاتی ہے اور انگ کے پاس میں وہی ڈال دیکھتی ہے جو کہ اس نے اس کو لانے کے لئے کہا تھا اور یہ مارکٹ میں ملنے بند ہو گئی تھی جس کے بارے میں انگ بتاتی ہے کہ یہ ڈال اسے اس کے فادر نے گفٹ کری ہے اور ننگ کو یہ ڈال بہت گریپی لگتی ہے کھر اب رات کو ننگ سو رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی بیٹی انگ کوئی نائٹ میر دیکھتی ہے اس کے بعد میں ننگ کی نیند کھلتی ہے تو وہ اس ڈال کو دیکھتی ہے جو کہ اسے کریپی لگتی ہے اور وہ اسے ڈرور میں رکھنے لگتی ہے کھر اب اسے باہر سے علام کی آواز آتی ہے اور سمیں صبح کے تین بچ کے پنتالیس منٹ ہو رہے تھے اور وہ باہر دیکھتی ہے تو کوئن تیار ہو کر اس لال کتاب کو لے کر گھر سے باہر جا رہا تھا اور وہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے اٹھتی ہے لیکن کچھ آواز کر دیتی ہے اور اب کوئن واپس آ کر سو جاتا ہے کھر اب وہ بھی سونے لگتی ہے تو اسے کسی کی شیڈو ہانٹ کرتی ہے جسے کی وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور میرر میں وہ شیڈو اسے انگ کے اوپر دکھائی دیتی ہے اور اسے بھی سامنے آ کر ہانٹ کرنے لگتی ہے جسے کی وہ بہت پریشان تھی اگلی صبح وہ انگ کو دیکھتی ہے جس کی چھاتی پر بھی ویسا ہی سمبل آنے لگا تھا جو کہ کوئن اور نوش کے اوپر اس نے دیکھا تھا اب وہ رات ہونے کا ویٹ کرنے لگتی ہے اور تین بچ کے پینتالیس منٹ ہو جاتے ہیں اور کوئن کا علام پھر سے رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنی لال کتاب لے کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور ننگ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہ آٹھ میں فلور پر جاتا ہے اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آٹھ میں فلور پر آ جاتی ہے اور یہاں وہاں چیک کرتی ہے اور پھر ٹیرس پر جاتی ہے جہاں پر ہزاروں ریون برڈز اڑ رہی تھی اور کوئن اس لال کتاب سے دیکھ کر کوئی چینٹنگ اور ریچول کر رہا تھا اور ننگ چھپ کر یہ سب دیکھنے لگتی ہے اور اب وہ ویڈیو بنانے لگتی ہے لیکن کیمرے میں اسے وہی بچی کا بھوت دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے ہانٹ کرتا تھا اور اب وہ بھاگ کر اپارٹمنٹ میں آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈر چکی تھی کوئن بھی اسے چیک کرنے کے لیے روم میں آتا ہے لیکن وہ چپ چاپ لیٹی رہتی ہے اب اگلی صبح وہ کوئن کا بیک دیکھتی ہے جس کا پاسکورڈ اس نے رات میں یاد کر لیا تھا اور وہ اس کتاب کو اٹھا لیتی ہے اور اب اسے باتروم میں لے جا کر چیک کرنے لگتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا اور یہ بہت ہی شاکنگ بات تھی یعنی کہ وہ کتاب پوری طرح سے کھالی تھی ایک دم کوری اور یہ دیکھ کر تو وہ اور بھی زیادہ ویرڈ فیل کرنے لگتی ہے اب وہ اس کتاب کو یہی چھپانے لگتی ہے اور سٹورج دیکھتی ہے تو یہاں پر بہت سارے وہی سیمبلز تھے اور رچولز کا سامان تھا جسے کوئن نے ہی بنایا ہوگا اب اگلی سین میں وہ انگ کو اس کے سکول سے لینے جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ انگ تو راتری کے ساتھ ہے اور اس لال کتاب کو پڑھ رہی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جاتی ہے لیکن انگ گائب تھی اور اب وہ اپنی کلاس سے وہاں آتی ہے جس کے نیک پر وہی سیمبل آنے لگا تھا اور اب ننگ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اس سے راتری کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر آئی ہی نہیں کھر اب وہ اسے گھر لاتی ہے اور کار میں چھوڑ کر گھر سے سامان پیک کر کے لے کر آتی ہے کیونکہ اب وہ یہاں پر نئی رہنا چاہتی تھی اور وہ نیچے آتی ہے تو اسے کار میں کوئن بھی ملتا ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ یہ کلٹ جیسی چیزوں سے دور رہنا چاہتی ہے اور اس نے انگ کے پاس راتری کو دیکھا تھا جو کیوں سے ہرڈ کر سکتی ہے لیکن کون یہ کہتا ہے کہ جو راتری انگ کے پاس میں آئی ہی نہیں وہ اس کو ہرڈ کیسے کر سکتی ہے اور شاکنگلی کون راتری کو مدر بولنے لگا تھا کھر اب وہ دونوں بحث کرنے لگتے ہیں اور وہ اسے سلاپ کر دیتا ہے اور کچھ لوگ اسے روکتے ہیں اتنے میں ہی وہ انگ کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر چیزیں کافی زیادہ گھر بڑھ والی ہو گئی تھی اب وہ انگ کو لے کر اپنی مدر کے گھر جانے لگتی ہے لیکن اس کی مدر کہتی ہے کہ کون بھی ان دونوں کو ڈھونڈ رہا ہے جس سے کہ اب وہ مدر کے پاس نہ جا کر ایک ہوتل میں سٹیک کرتی ہے یہاں پر انگ کون کے پاس جانے کی ضد کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ڈیڈ کی ہیلپ کرنی ہے اور اب نگ اسے پوچھتی ہے کہ کس چیز میں مدد کرنی ہے اور وہ کیا چھپا رہی ہے لیکن انگ کچھ بھی نہیں بولتی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب اگلی صبح وہ انگ کو سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے فرنڈ نٹ سے ملنے جاتی ہے جو کہ اس کا بتاتا ہے کہ راتری کی آئی ڈی میں آئی ڈی نمبر آلٹرڈ ہے اور اس نے ریال نمبر فگر آؤٹ کیے ہیں تو یہ آئی ڈی راتری کی ہے لیکن یہاں پر اس کا ریال نیم نفع فون پون دیوہ ہے حالانکہ اس کے خلاف کوئی بھی ایک کریمینل کیس ریجسٹر نہیں ہے لیکن یہ فشی ضرور ہے کہ اس نے خود کی آئی ڈینتیٹی فیک کر کے ہوم رینٹ پڑ لیا اب نرٹ کی گرل فرنڈ وہاں پر آ جاتی ہے تو ننگ وہاں سے جانے لگتی ہے اور نرٹ کی گرل فرنڈ اس سے کہتی ہے کہ وہ نرٹ سے دوری رہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور وہ لوگ شادی کرنے والے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا اب ننگ روم کے اندر آتی ہے تو اس کی بیٹی انگ گائیب تھی اور روم سرویس بتاتی ہے کہ اس کے فاضر اسے لے گئے اب وہ اپارٹمنٹ آتی ہے تو انگ نہیں ملتی اور وہ بیڈ میٹریس نوٹس کرتی ہے تو اس کے نیچے وہی سیمبل بلڈ سے بنا ہوا تھا اب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو راتری اور نوش گھر کھالی کر چکے تھے اور وہاں اسے وہی ریچول پلے سیمبلز اور عجیب آفرنگز ملتی ہیں اب وہ ٹوم کو کال کرتی ہے اور وہ اسے پک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہی راستے میں ہی ننگ نوٹس کر لیتی ہے کہ ٹوم کی چیسٹ پر بھی سیم سیمبل ہے اور اس کے پاس بھی وہی ریڈ بک ہے مینس وہ بھی اسی کلٹ کا حصہ ہے اور اب وہ اسے بچ کر بھاگنے کوئش کرتی ہے لیکن وہ اسے بے ہوش کر کے ایک بیک کے اندر بند ریور سائیڈ بنے ہوئے اکیلے گھر میں لے کر آتا ہے اور اب اس کا بھی علام رنگ ہوتا ہے تین پین تالیس پر اور اب کہانی جاتی ہے گیارہ سال پہلے اور اب ہم دیکھتے ہیں کوئن کو جو کی اپنی بیٹی جا کے ساتھ اسی گھر میں رہا کرتا تھا اور اس کی وائف ان دونوں کو چھوڑ کر کافی ٹائم پہلے ہی جا چکی تھی دونوں فادر ڈاٹر ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور جا کوئن وہی ڈال گفت کرتا ہے جو کی اس نے انگ کو دے دی تھی اور یہ سیم ہی ڈال ہے مینز وہ ڈال جا کی ہی تھی جس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا جسے کوئن نے انگ کو دنے سے پہلے ہی مٹا دیا اب ایک دن جا تیار ہو رہی ہوتی ہے اور شاور لینے جاتی ہے جہاں پر گیزر بلاسٹ ہونے سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو کھو کر کوئن پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے وہ مہینوں سے پاگل سا ڈپریسڈ ہو کر گھر پر پڑا رہتا ہے اور اس ڈال کو اپنی بیٹی جا مان کر اسے بات کرتا رہتا ہے اب ایک دن ایک ننگ نام کی انچورنس سیلر آنٹی فون کا گھر ڈھونگتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اور ان دونوں کے بیچ باتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں اور کوئن اپنے عتیج سے موو آن کر لیتا ہے اور پاسٹ کا کچھ بھی ننگ کو نہیں بتاتا یعنی کہ یہ ننگ وہی ہے جس کو ہم سٹارٹنگ سے دیکھ رہے تھے جس کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں پر بھی غلط نہیں تھا اور اپنے دکھ سے باہر آنے کے لیے صحیح بھی تھا اب سمیہ بیچ جاتا ہے اور ایک دن وہ انگ کو جا سے بات کرتے ہوئے سنتا ہے جس پر اس کو یقین تو نہیں ہوتا لیکن انگ اب جا جیسے بات کرنے لگی تھی اور جا جیسے ہی کھانے پینے لگی تھی مینز وہ واقعی میں جاسے کمیونکیشن کر پا رہی تھی اب یہ سب کوئن نے تب نوٹس کیا تھا جب ننگ نے اسے گھر رینٹ کرنے کے لیے بولا تھا اب وہ اسی دن جا کا سامان دیکھتا ہے اور یہ گھر اس کا آخری گھر تھا اس لیے وہ اسے بیشنا نہیں چاہتا تھا اور اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں وہ اس گھر کو رینٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر بیشنے کے لیے منع کیا کرتا تھا یعنی کہ اب یہاں پر کہانی پھر سے شروعات کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر راتری کو یہاں پر رینٹ پر یہ گھر دیا جانا تھا ننگ گھر پر نہیں ہوتی یعنی کہ وہ جوب انٹرویو پر تھی اور گھر دیکھنے کے لیے راتری اور نوشہ جاتی ہے اور راتری میں کچھ پاور سی جو کی جا کو سنس کر پائی تھی اور اس کے ساتھ میں کیا ہوا اور وہ اپنے ٹائم سے پہلے مری تھی اس لیے اسی گھر میں قید ہے یہ سب وہ جان چکی تھی جو کی وہ کون کو بتاتی ہے اور یہ سب جان کر وہ بہت شوقڈ ہوتا ہے جسے وہ ریڈ بک دیتی ہے اور وہ خود جا کی یادوں میں اور پین میں تھا تو وہ کتاب اس کی ہیلپ کر سکتی تھی اب وہ لوگ گھر پر شفٹ ہو جاتے ہیں اور کون راتری سے ملنے جاتا ہے اور وہ اسے ریچول کرنے کو بولتی ہے جس سے وہ اپنے بیٹی جا کو دیکھ پائے گا لیکن اس سے پہلے اسے راتری کے کلٹ کے لارڈ اس مائٹینیس کو سرف کرنا ہوگا اور میں فیت رکھنا ہوگا اب ننگ سے چھپ کر وہ چینٹنگس اور ریچول کرتا ہے جو کی برے کام نہیں تھے اور چھپ کر اس لیے کیونکہ ننگ کو جا کے بارے میں وہ بتا نہیں سکتا تھا نہ ہی اس نے پہلے اسے بتایا اب جس دن ننگ سامان لینے آئی تھی اس دن گھر پر کوئی نہیں تھا اور وہ اسے چھپ رہا تھا اور میلز اس نے ہی اوپن کیے تھے ایس وہ راتری کے پاس ریگولرلی آیا کرتا تھا اب ایک دن راتری اسے کہتی ہے کہ جا کے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹی سے بھی مل نہیں پایا اور راتری اس کی ہیلپ کرے اور اب سے ہی وہ راتری کو مدر بولنے لگا تھا یعنی کہ جا کی سپیرٹ جو تھی وہ راتری کے اندر آیا کرتی تھی یعنی کہ اس کو شیمن کہہ سکتے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ میڈیم اب راتری اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی مدد تو کر سکتی ہے لیکن انہیں ایک ایسی بوڑی چاہیے ہوگی جو کی جا کی ہی ایج کی ہو اور اسے کمیونکیشن کر سکتی ہو اور اس میں اس پرسن کا کچھ ہوگا بھی نہیں کیونکہ ایک ساتھ دونوں سپیرٹ ایک بوڑی میں اچھے سے رہ سکتی ہیں اور راتری کا اشارہ انگ کی اور تھا اب کوئن انگ کو اس دن ہی جا کی ڈال گفٹ کرتا ہے اور اسے جا کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے واپس لانے اس سے ہیلپ مانگتا ہے اور اب جان پائے ہیں کہ کیا ہیلپ کوئن نے مانگی تھی کہہ رہا وہ گھر پر بیڈ میٹریس کے نیچے وہ سیمبل بناتا ہے باتروم سٹوریج میں وہ ریچول سیٹ اپ اور سیمبل پلیس بناتا ہے اب وہ ریچول کر رہا ہوتا ہے جس جن نگ نے اس کو دیکھ لیا تھا اور وہ بک اصل میں ایک طرح کا دوروے ہے ہمارے ورلڈ اور ڈیڈ کے ورلڈ کے بیچ کا جہاں پر ایک طرح سے ایسٹرال پروجیکشن کر کے کوئن پہنچ گیا تھا اور اس نے خود کو اس کے پاس پریئرز کر کے کلٹ کے بہت سارے ممبرز کی سپیرٹ کو دیکھا تھا اور اس نے جا کی سپیرٹ کو بھی دیکھا تھا جو کی جلدی ہی گائب ہو گئی تھی اور یہی ریزن تھا کہ وہ کتاب بلکل کھالی تھی اور کوری تھی اب وہ ایسٹرال پروجیکشن میں تھا تو اسے پتا تھا کہ نگ نے اسے دیکھ لیا ہے اور اس نے یہ بات راتری کو بتا دی تھی جو کی اب خودی ریچول پرفارم کرنے کا بولتی ہے اب اگلے دن سکول کے بہار کوئن راتری کے ساتھ تھا اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ ریچول پورا کرنے کے لیے اس کو باڈی پر تین مارکس ہونے ضروری ہیں ایک جا بنا چکی ہے اس کی چیسٹ پر دوسرا وہ بنا دے گی اور تیسرا اور سب سے سپیشل کو بنانا ہوگا کیونکہ وہ اس سے ہی پیدا ہوئی تھی خیر اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ نگ اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ جاتی ہے اور کوئن کو انگ نے ہوتل سے ہی کال کر کے بلا لیا تھا اور وہ اسے وہاں سے پک کر کے گھر لے کر آتا ہے جہاں پر نوشو سے آنٹی فون کے گھر آنے کا کہتی ہے کیونکہ نگ اس کے گھر چیک کرنے آ سکتی تھی اور ابھی ان کے گھر کو ریچول کے لیے تیار بھی کرنا تھا اب وہ آنٹی فون کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آنٹی فون میڈیٹیشن کیمپ گئی ہے رات کو آ جائیں گی اب ریچول کی تیاری شروع ہوتی ہے اور انگ پر وہ مارک بنایا جاتا ہے اور اسے راتری کے پاس ریچول کے لیے چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے جسے آنٹی فون ملتی ہے جو کہ اسے سٹیپ کر دیتی ہے کیونکہ وہ پزیسٹ ہو گئی تھی اور اب راتری نیچے آتی ہے اور اپنے باکس سے ایک وڈن ڈال نکال کر کہتی ہے کہ یہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے جس کے ساتھ کھلتے ہیں اس کہانی کے اصلی پتے اور راتری کے بھی اصلی پتے تو راتری کی بیٹی تھی پلیا نام کی جو کی سات سال کی عمر میں ڈوب کر ماری گئی تھی اور تب سے ہی اس نے پلیا کی سول کو اس ڈال میں قید کر کے رکھا تھا اور تب سے ہی وہ ایک سوٹیبل باڈی ڈھون رہی تھی جس کے اندر وہ پلیا کی باڈی کو ڈال پائے اور یہ پلاننگ اس گھر سے شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ چار مہینے پہلے سے ہی وہ ان کے اوپر نظر رک رہی تھی اور ٹوم اس کا ہی ساتھی تھا انفیکٹ اس اپارٹمنٹ کو خراب کرنا تاکہ ننگ وہاں پر رہے ایس کوئی رنٹ پہ اس کو لے گا نہیں ایسی حالات میں کوئی بھی وہاں پر نہیں آنے والا تھا پھر یہ والا گھر لینا یہاں پر شیفٹ ہونا کوئن کو فسانا یہ سب پلان چار مہینے سے ہی تیار ہو رہے تھے اور اس دن وہ انگ سے سکول میں ملی تھی جہاں پر اس نے انگ کو کلیر وائنس ٹریول کر کے بھی دکھایا تھا جس کے اندر باڈی سے دور الگ یاد ہو اور الگ ورلڈ میں ٹریول کیا جا سکتا ہے اور اس نے بتایا تھا کہ اس باڈی کے اندر ایک ینگ لڑکی کی سپیرٹ رہتی ہے جس کا نام راتری ہے اور اس نے پچاس سال پہلے ریچول کر کے اسے اپنے اندر رہنے دیا تھا اور راتری ہی اس کو دیکھتی ہے جو کی سپیرٹ تھی تو وہ ایج کری گی نہیں اور اس کے گریڈ گرینڈ فادر اس مائٹینس کے لیڈر کے ڈسینڈنٹ تھے اور ہیمالیاز کے آراؤنڈ کے تھے اور اس کے ریچول کے بیچ میں جا کی سپیرٹ بھی آ رہی تھی جسے اس نے اس کی ہی ڈال کے اندر قید کر دیا تھا تاکہ وہ راستے میں نہ آ پائے یعنی کہ اس ڈال کے اندر جا کی سپیرٹ خود سے نہیں آئی تھی بلکہ اس کو راتری نے ہی قید کیا تھا اور اپنی بیٹی کی سپیرٹ کو الگی ڈال کے اندر قید کر کے رکھا تھا اور آپ کو ایک بات اور یاد ہوگی کہ ننگ کے فرنڈ نٹ نے یہاں پر راتری کے اوپر انفارمیشن نکالی تھی تو یہ شریر کسی اور کا تھا وہ نام بھی میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا اور اس لیڑی کے اندر جو سپیرٹ رہ رہی ہے وہ راتری کی ہے بسیکلی یہاں پر سپیرٹ کو ٹرانسفر کرنے کے ریچولز کرے جاتے ہیں اور یہاں پر اس شیمن کا مقصد الگی تھا اپنی بیٹی کو زندہ کرنا خرابم کو یہاں پر یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ کلٹ بہت پرانا ہے اور راتری نے سب کچھ کہاں سے کیسے سیکھا یعنی کہ وہ ریال شیمن نے اور کلٹ پرانا ہے تو بہت سے لوگ بھی اوور در ٹائم جھڑتے رہے now coming back to the story کوئن اسے مار کر کے راتری کے پاس چھوڑ جاتا ہے اور یہاں پر انگ کو وہ ریویل کرتی ہے کہ اس نے ایک ڈیڈ باڈی کے اندر جگہ لی تھی ایز ایک ساتھ دو سور ایک باڈی میں نہیں رہ سکتی یہ اس نے پہلے اپنے پلان کے لیے جھوڑ بولا تھا یعنی کہ ایک سپیلٹ اندر رہتی ہے دوسری مارے جاتی ہے اور ایسا میں نے آپ کو کئی ساری موویز کے اندر بتایا ہے کہ ایک ساتھ دو انرڈیز نہیں رہ سکتی جو زیادہ باورفل ہوگی وہ دوسری والی کو اوورٹیک کر لیتی ہے اور اس کا بالکل صحیح ادھاران آپ کو دا سکیلٹن کی مووی کے اندر ملتا ہے اس کو میں نے آلڈی ایکسپلین کیا ہے اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لینا اور وہ یہ بھی ریویل کر دیتی ہے کہ یہ باڈی کسی اور کی ہے جس پر قبضہ راتری کی سپیلٹ نے کیا ہے مطلب کی اتنے سالوں کے بعد میں اس کونسپٹ کو رینیو کرا گیا ہے جو کی کافی انٹریسٹنگ طریقے سے کیا گیا ہے وہ بھی تھائی ہورر مووی کے اندر جو کی کافی انٹریسٹنگ ہے کھر کہانی پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں پر کوئن گھائل ہے آنٹی فون کو ختم کر دیا گیا ہے جی ہاں وہ یہاں پر زندہ نہیں تھی ان کو ختم کر دیا گیا تھا اور وہ کہیں پر بھی نہیں گئی تھی ان کو تو یہاں پر مار دیا گیا اور پلیا کی سپیلٹ انگ میں ڈالنے کا ریچول شروع ہوتا ہے کوئن اسے بچانے کی ایک اور کوشش کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنی گلتی صدارنا چاہتا تھا لیکن نش اسے روک کر گھائل کر دیتی ہے اور مجھے تو یہاں پر یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ جو شیمن راتری ہے یا پھر جو بھی اس کا ریال نیم ہے اس کی بیٹی نش ہے بھی یا پھر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اس کے اندر کسی اور کی ہی سپیلٹ ہوگی یا پھر یہ کہیں کہ ان کے لیڈر کی سپیلٹ بھی ہو سکتی ہے یا پھر جو اور میمبر سے ان کی سپیلٹ ہو سکتی ہے کھرابونننگ کو دیکھتے ہیں جسے بیک کھول کر ٹوم ٹھکانے لگانے والا تھا لیکن وہ چھپ جاتی ہے اور پھر اسے ہی قتم کر کے گھر آ جاتی ہے اور ایک بلاسٹ کر کے ریچول ڈسٹرپ کرنے کی کوئیش کرتی ہے اب وہ روم میں جاتی ہے جہاں پر راتری ریچول کر رہی تھی اور پلیا کی سول اس ڈال سے انگ کی باڈی میں آنے لگتی ہے اور اسے روکنے کے لیے ننگ راتری پر اٹیک کرتی ہے لیکن یہاں پر موجود کلٹ میمبرز کی جو سپیلٹ ہوتی ہیں وہ اسے روکتی ہے اور اب وہ اس ڈال کو پیٹ پیٹ کر تھوڑ دیتی ہے جس کے اندر پلیا کی سپیلٹ تھی اور وہ سپیلٹ نکل کر اس پر اٹیک کرتی ہے اور پھر وینش ہو جاتی ہے ننگ یہاں پر اپنی بیٹی کی باڈی کو لے کر بھاگتی ہے اور راتری اس کا پیچھا کر کے بولتی ہے کہ اب وہ ننگ نہیں ہے کیونکہ ریچول پورا ہو چکا ہے اور وہ پلیا میری بیٹی ہے لیکن اب روف ٹوٹ کر ان سپر گر جاتی ہے اب صرف راتری ہوش میں تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ انگ اٹھ کر نوش کو ختم کر دیتی ہے اور راتری کو بھی ختم کرتی ہے لیکن کیوں تو اصل میں مرتے ہوئے کوئن نے اس ڈال کے اندر جا کو دیکھ لیا تھا جی ہاں اور اس نے اس ڈال کو مار کر دیا جس سے فائنلی اس کی ہی سپیلٹ ان کے اندر آ گئی نا کی پلیا کی یعنی کہ یہاں پر کوئن نے پورا ریچول ہی پلٹ دیا یہاں پر راتری کو لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر آنے والی ہے لیکن ہوا یہ کہ کوئن نے اپنی ہی بیٹی کو مار کر دیا یعنی کہ جا کی سپیلٹ کو جس کے چلتے وہ ان کی باڈی کے اندر آ گئی اور بات رہی پلیا کی سپیلٹ کی تو اب وہ گائب ہو چکی ہے وینش ہو چکی ہے اور آفٹر لائف میں جا چکی ہے انٹرسٹ می یہ بہت ہی سکون بھرا مومنٹ تھا کیونکہ راتری نے یہاں پر کافی ساری چیزیں غلط کری تھی تو جاتے جاتے اس کو سچا ہی پتا چل گئی کہ وہ جیت نہیں پائی جس کے بعد میں اگلے سین میں اننگ ہسپیٹل میں ہوتی ہے جس سے پولیس آفیسر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیٹی انگ کے پاس میں آتی ہے جو کی اسے سچ بتا دیتی ہے کہ وہ انگ ہے ہی نہیں اصل میں وہ جا کی سپیلٹ ہے اور اس کے اندر ہے اور وہ کوئن کی وہ بیٹی ہے جو کہ کئی سال پہلے ماری گئی تھی اور انگ کہاں ہے اس کو بھی نہیں بتا یعنی کہ ایک باڈی کے اندر کھالی ایک ہی سپیلٹ رہ سکتی ہے اور یہاں پر جا کی سپیلٹ رہے گی یہ سن کر انگ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ جا کو بھی ایکسپٹ کر لیتی ہے کیونکہ اس کی کوئی گلتی نہیں تھی یہاں پر جو کچھ کیا وہ کوئی انہیں کیا تھا اور سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ یہاں پر پلیا کی سپیلٹ نہیں آئی اگر وہ آ جاتی تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا اور بھی زیادہ چیرے خراب ہو جاتی اب مووی کے اینڈنگ سین میں ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر ننگ جا کو اپنی بیٹی کے روپ میں ایکسپٹ کر چکی ہے کیونکہ اس کے پاس میں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اور جا کو بھی ایک ماں مل گئی تھی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ہوم فور رنٹ نام کی تھائی ہورر مووی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی مووی کافی انٹریسٹنگ ہے کافی ڈیفرنٹ کونسپٹ ہے یا پھر یہ کہیں کہ ایک ایسا کونسپٹ جو کی کائنڈ آف ویلوپت ہو گیا تھا لیکن اس کو یہاں پر ریڈو کرا گیا ہے اور وہ بھی ایک تھائی ہورر مووی میں جو کی کافی بڑیا ہے یہ مووی نیٹفلکس کے اوپر ایویلیبل ہے اور جا کر ضرور دیکھنا آپ کو دیکھنے میں کافی مزا آئے گا اب دیکھو یہاں پر ٹوم کے اندر بھی کسی اور کی سپیرٹ تھی شاید سے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے ادروائز یہاں پر کلٹ کے اندر میمبرز کو ایڈ کرنا اتنا ایسی نہیں ہوتا یہاں پر کچھ چیزیں اور انٹریسٹنگ ہیں جیسے کہ وہ کتاب یعنی کہ وہ انڈر ورڈ اور اس ورڈ کے بیچ کی کتاب ہے یا پھر یہ کہیں کہ ایک دوروے ہے کچھ سپیشل چینٹنگز کرنے کی وجہ سے یہاں سے وہاں ایسٹرل پروجیکشن کے ذریعے جائے جا سکتا ہے یعنی کہ یہاں پر سونی کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ انسیڈیس کے اندر ہوتا تھا باقی آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو پسندنا ہی ہو تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں سبسکرائب کر لیجئے